ہلو اینڈ ویلکم یہ ہے لیکچر 3 اور ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایک ہیلتھ کانشنس پرسن اور ایک ہائیپو کانڈیاک میں کیا کیا فرق ہوتے ہیں میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ ہیلتھ کانشنس کسے کہتے ہیں جو انسان اپنے ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا سیریوس ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈائیٹ اور اپنے روٹین کے بارے میں کانشنس ہوتا ہے اور ایسے سٹیپس لیتا ہے تاکہ وہ بیمار نہ پڑے اور ہیلتھی رہے اسے ہم ہیلتھ کانشنس پرسن کہتے ہیں دوسری طرف ایک ہائیپو کانڈیاک وہ ہوتا ہے جو ہیلتھ انسائیٹی کا شکار ہوتا ہے اور وہ بار بار اپنے آپ کو اسٹریس کے محول میں ڈالتا ہے بکہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایشیوز چل رہے ہیں وہ فیزیکلی بیمار ہے اور وہ شاید کسی بڑی بیماری میں پھس چکا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کی ڈیفرنس کیا ہے ہیلتھ کانشنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہیلتی ڈائیٹ لیتے ہو ٹھیک ہے آپ ایسے چیزیں کھاؤ گے جو آپ کو آپ کی باوڈی کو نیڈ ہے اور وہ آپ کی باوڈی کو لانگ ٹم میں فائدہ پہنچائے گا ہائیپو کانڈریہ کیا ہوتا ہے وہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیکلیسلی کھاتے ہیں یعنی کہ وہ کچھ بھی کھائیں گے پکوز ان کو اسٹریس اتنا زیادہ ہے تو وہ اتنا ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے لیکن وہ ڈیکلیسلی کھاتے ہیں اور پھر بار بار اپنے آپ کو اسٹریس میں ڈالتے ہیں بکوز انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری ہو چکی ہے سیکنڈلی ہیلتھ کانڈریہ میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کو نہیں جاتے ہیں جب تک ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ایک ہائیپو کانڈریہ وہ کیا کرے گا وہ ڈاکٹر کو بار بار وزیٹ کرے گا بکوز اسے یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کیا بیماری ہے ٹھیک ہے تیسری بار یہ ہے کہ ہیلتھ کانڈریہ پرسن جو ہے وہ اپنے روٹین کو فالو کرتا ہے وہیں ایک ہائیپو کانڈریہ جو ہے وہ یوزیلی ان آرگنائز ہوتا ہے یعنی کہ ان کے روٹینز اور اسکیڈیول بہت زیادہ فالو نہیں ہو باتے ہیں ہیلتھ کانشیس میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں سوچتے ہیں لیکن ہائیپو کانڈریہ اکثر بہت زیادہ اوورتھن کر سکتا ہے یا کرتا ہے ہیلتھ کانشیس پرسن جو ہے وہ بہت نورمری بیہیو کرے گا لیکن ہائیپو کانڈریہ جو ہے وہ ہائیپر ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو اکسٹریم لیویل پہ جا کے ریاکٹ کرتا ہے یا کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ہیلتھ کانشیس پرسن جو ہے وہ اپنے باڈی پہ ٹرس کرتا ہے اور وہ ایڈونچرز کو لائک کرتا ہے یعنی ڈوئنگ سم ایڈونچرز تو اسے پسند ہے لیکن ہائیپو کانڈریہ کو کیا ہے کہ وہ یوزیلی جو ہے فیزیکل ہارڈشپ کو آوائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ ایکٹیوٹی نہیں کریں گے زیادہ ایکسیسائز ورکاٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ ڈر رہا تھا کہ ان کی باڈی میں کچھ نہ کچھ رونگ ہے اور اس لیے وہ بہت زیادہ ایکشن نہیں لے پاتے ہیں ہیلتھ کانشیس پرسن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کیریٹیو بیگراؤن سے ہو یا پھر ہو سکتا ہے کیریٹیو بیگراؤن سے نہ ہو لیکن ہائیپو کانڈریہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیریٹیو بیگراؤن سے ہوتا ہے تاکہ وہ اتنا در سوچتا ہے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ اس کا مائن بہت زیادہ کیریٹیو ہے تو یہ تھا کچھ ڈیفرنسز اب ہم جانتے ہیں کہ آج کا آپ کا ٹاسک ہے ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہم ہر تیسری سیشن کے بعد آپ کو ایک ٹاسک دیں گے تو آج کا آپ کا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو ایک نوٹ بک لینا ہے اس میں دو سو ورڈ کا ایک نوٹ لکھنا ہے اور یہ نوٹ ہوگا about your favorite sport جو بھی آپ کا پسندیدہ کھیل ہے آپ اس کے بارے میں لکھئے اور آپ یہ بھی لکھئے کہ آپ اپنے ینگ دینوں میں یا پھر ابھی بھی اگر آپ کھیلتے ہو تو آپ اس کو کتنا انجوائی کرتے ہو کیا آپ کی میموری سے کیا یاد ہیں ان چیزوں کو آپ دو سو ورڈ میں کم سے کم لکھئے اس کے بعد آپ کو وہ چیزوں کو لکھ کر رکھنا ہے اور جب نیکسٹ ویڈیو آپ پلے کرتے ہو تو آپ وہ نوٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو چائلڈھوٹ یا پھر آپ کی جوانی یا پھر آپ کی بچپن کا جو دین ہے وہ آپ کے آگے آ جائے گا وہ آپ کو تھے اس ٹائم اور آپ کی کام کر سکتے ہیں سو یہ بہت ضروری ہے اور اس ٹاسک کے آپ کو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہونے والا ہے سو پلیز اس ٹاسک کو کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کر پائیں سو آپ کو مینیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے all the best اور پلیز یہ ٹاسک کمپیٹ کیجئے گا this is very important سو تھانکیو فوروچنگ